شیخہ رہی اللہ جلہ وعلا کی حمد و سما کے بعد رسول الرحمن شفیع وعظم نبی محتشم حضور قفول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قیلات اپنی اقیدتوں، اقراطتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ورکہ احتشان حالی مرتبت والا مدیان سامنین السلام علیکم رحمت اللہ وآلہ وسلم ہم دو سلام علیکم سامنین موجوانوں سے میں پہلے بھی وعدہ کیا تھا لیکن اپنی علاقات طبعہ کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا تو میں اپنے ذو میں یہ بوش سمجھتا تھا اللہ شکر ہے کہ آج اللہ صاحب آواز نہیں آئی باہر بڑی سی آواز نہیں آئی باہر تو سوڑی سی تیز کرتی جائے اللہ جلدہ شاندہ میری زبان پر کلمت کی الحق جانے کرمائے آمین اور جو کلمات کتاب احمد سے میں اقتلائی کرنے کا شرف آیا ہے اس کی منشاہ کے مطابق اس کی ضرورت تشریع و توزین کرنے کی توفیق نسیل کرمائے ارشاد کیا قد افلح من تذکا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو سبسا کرنا ہر شخص یہ چہتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جانا دنیا آخرت میں کامیابی کا میرا اور آپ کا مقصود زندگی آئی یہ واضح میں رکھیں کہ اسلام کے علاوہ کچھ دھرم کچھ عدیان ایسے ہیں جن عدیان میں جن مذاہب میں آخرت کو حاصل کرنے کے لئے دنیا کو برباد کرنا پہتا ہے دنیا کو ترک کرنا پہتا ہے جس طرح کے بخشوں جوگی پروہت اور رشی جس قدر اپنے آپ پر جبر کر کے قربِ الٰہی کے لئے خوشہ ہوتے ہیں یہ ان کا ایک فلسکہ ہے لیکن اسلام نے اس کی حساب صحیح دیں گے اسلام نے اس کی مجھو کیا ہے بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تشریف فرماتے ایک صحابی آئے جو سخت کمزور تھے تمثیر کے لئے بیاد کیا گیا چوزے کی طرح کمزور تو حضور نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا کہ تُو نے یہ کیا حالت کی ہے اللہ کی بارگاہ سے تُو نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی اس نے کہا جی حضور میں نے ایک دعا کیا کیا دعا مانگی عرض کی میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا جٹا گیا اور میری آخرت صاحب جو مسیمتیں ہیں آلاموں عذاب ہیں اس کی تکلیف اس کا درد میں دنیا پہ ہی چاہتا ہوں اور میری آخرت پاک صاحب ہو جائے سوسی ہو جائے شاید میری دعا کو بھول ہو گیا اور مجھے قسمہ قسم کی بیماریاں ہیں مجھے مسائب ہیں آلام ہیں تکالیف ہیں عذیتیں ہیں پریشانیاں ہیں معاشی مشکلات ہیں تو شاید میری دعا کو بھول ہو گیا ہے کہ مجھے دنیا پہ بہت زیادہ عذیتوں کا سامنا کرنا پر رہا ہے ان مصیمتوں نے ان بیماروں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا اور میری یہ آیت یا دعا پر سامنا ہے بزار ہے بڑے خوبصور بات اللہ کی محفوظ نے اس پر اس کی حوث کا فضائی نہیں نہیں بلکہ اشار کرمایا تُو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آخر ہے تُو نے یہ کیوں نے کہا رَبَّنَا آدِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا خَمْا فِي الدَّاسِ ایمانہا مجھے اس دنیا میں بہتنیاں دے دے آخرت میں بہتنیاں یہاں دنیا میں ہم ذلت سہنے کے لیے نہیں آئے یہاں بھی عزت پائے گا یہاں بھی بحال دنیا اور آخرت کی زندگی بھی اچھی بھی جب قریب سے مانگا آیا تکھا تھوڑا کیوں مانگا صرف آخرت ہی کیوں مانگیں دنیا میں مانگیا اس لیے اسلام میں ہمیں کو تصور دیا گیا وہ یہ ہے کہ دنیا بھی مانگو آخر بھی مانگو دنیا بھی اچھی ہو جائے آخر بھی اچھی ہو جائے دنیا بھی وقاع سے گزرے آخر پہ وقاع سے گزرے تو ترکِ دنیا کا سبب اسلام نے نہیں دیا یہ واضح ہے اسلام نے ترکِ دنیا کا سبب نہیں دیا غرقِ دنیا سے بچنے کا سبب سکھایا کہ دنیا میں غرد نہ ہو جائے اپنے آپ کو دنیا کے سپر نہ کرنی ہے اس کشتی کی طرح جو پانی میں رہتی ہے لیکن اپنے اندر پانی آنے نہیں دے گی تو وہ خود بھی تیرے کی اور وہ بھی ترائے گی تو ہمیں دنیا میں یوں رہنے کی تحقیم کی ہے اس مرغادی کی طرح جو پانی میں گھوتے میں کھاتی ہے پڑوں میں پانی جز نہیں ہونے گی تم دنیا میں رہو دنیا تمہاری روح میں نہ اتر جائے تم دنیا میں رہو وہ تمہارے من میں نہ سمات جائے اس کشتی کی طرح جو پانی میں تیرتی ہے اور خود اور اپنے سواروں کو سہت آشنا کرتی ہے تم بھی دنیا میں رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ رہے لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ لیا تو پھر کشتی کو لے گی کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے لیکن پانی کشتی میں آ لیا تو پانی کشتی کو لے گو لے گا تم دنیا میں ہوں تو خیر ہے لیکن دنیا اندر آگئے تو کچھ باقی نہیں بچے کا تو دنیا کی بہتریاں یہ ہیں کہ اللہ کے رضا نصیب رہے ہیں اور آخرت کی بہتریاں اللہ کے رضا کے ساتھ ہی واپستہ ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جہاں بھی اچھا رہے وہ جہاں بھی اچھا رہے اور یہ باز جہر میں بھی ہے کہ جو ہم سالے آمار کرتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں ان سالے اور نیک آمار سے ہماری آخرت تو سبرتے ہی سبرتی ہے ہماری دنیا کے سبرتے ہیں مثال کے برد پہ ہمیں اسلام نہیں کہا کہ آپ سچ بولے بھی جھوٹ نہیں بولے تو اگر کوئی شخص سچ بولتا ہے اور اس کی تلقین کیلئے اگر رہم سے کچھا گیا کہ مومن بزدر ہو سکتا ہے تو ہمارے نہیں کوئی آدم ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے وزندری بھی ہو جائے آخر بشری طبعی پھر کہا گیا کہ مومن بخید ہو سکتا ہے کہان شخید ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخر کی ساتھ لکھ ہو جائے اور پھر مجھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرما ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ باقی بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ سے مومن کا کیا تاہر اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے مو سے بدبو نکرتی ہے جس سے اللہ کے فرشتے ایک میل تک پیچھے ہٹنا ہے تو درحمتوں کے فرشتے ہو اس کے پاس دیا ہمیں ترحیم دی گئے سچ ہدایت ہے سچ روشی ہے سچ جندت کی طرف لے جاتا ہے سچ نچان دیتا ہے ہمیں سچ کی تلقین کی ہے لیکن اس سے صرف ہماری آخرت ہی نہیں سبرتی دنیا میں سبرتی اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے اس کا اعتماد آئند ہوگا لوگ اس پہ اعتماد کریں گے لوگ اس پہ بروسہ کریں گے اس کی کہی ہوئی بات موتبر کہتا ہے تو سچ کہنے سے آخرت تو سبرتی ہی سبرتی ہے دنیا میں سبرتی ہے اسی طرح ایک شخص غیبت نہیں کرتا جھوٹ نہیں بولتا اور دیگر بولایاں نہیں کرتا تو اس کی آخرت وہ سبرتی ہی سبرتی ہے دنیا میں بھی وہ ایک اشکوال زندگی گزارتی ہے تو ہمیں فلاح کے لیے اپنے من کی صفائی اپنے باطن کی پاکیزگی اور طہارت کا سبرتی ہے اللہ پر اگر ہمارا من سافت نہیں ہے تو اپنے ظاہر کو من مل کے بھی دھولے گے تو پھر کیا فائدہ ہوگی؟ آج ہماری ساری توجہ اپنے ظاہر کی صفائی پر لگ گئے اور باطن ہمارے گوٹڑ گئے باطن ہمارے مل سے اٹھ گئے باہو علیہ الرحمن بولے دل کالے لالوں موں کالا چندھا گئے جب یہ رمز پچھانے ہوگی اصل بات تو دل کی پاکی صفائی من کی صفائی کی اس کو سترا کر دیں گے اللہ کے محبوب علیہ السلام تشمیت فرماتے تو اصحابِ رسول بھی منزل سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلوا فراست تھے تو فرمایا صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو پھر دروازے پر دیکھو جو پہلا شخصا داخل ہوگا وہ جنتی دیکھو گا صحابہ 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 میں دیکھا کہ ایک بڑا شخص آیا تازہ وزو کی وجہ سے اس کے آسارے وزو چمک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہوا تھا بیٹھ گیا اگر دنیا تو وزود نے پھر فرمایا صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پر دیکھو تو ہم نے دیکھا تو پھر وہی وزود تشمیت ہا گیا تازہ وزود کے آسار ساکود کے چہرے پہ حویدہ تھا اور بائیں ہاتھ میں جنتا پکڑا تھا تیسرا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنی کا شوق ہو تو دروازے پہ نمراہیں جمع ہو جو شخص اب مسجد میں داخل ہوگا تو انہیں دیکھا اسی شخص تو اسی حالت میں داخل ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب مجلس برخواست ہوئی لوگ گھروں کو پڑھٹے تو میں اس کے پیچھے تیر پڑھا تھا میں نے کہا کہ میں تین کو دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میری والد صاحب سے کوئی شکر دنجی سے گیا تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لو اس نے کہا جاؤں کہتے ہیں میری لالج یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دعوازے پہ دیکھو تین دن یہی دکھائی دیتا تھا تو کوئی عمل تو ہوگا تو میں اس لالج میں اس کے ساتھ چلوں پڑا خیر اس نے مجھے چال پائی بچھا دی رات کو خود بھی ساتھ قریب چال پائی کے لیٹ گیا میں چہدر اوڑ کے یہ تاثر کیا کہ میں سو رہا ہوں لیکن میں سویا نہیں تھا میں اس تار میں تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ عمل ہی کیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ساری رات سویا رہا اللہ یہ کہ جب کروٹ بدلتا تھا تو اللہ کا نام بکتا تھا مانا نہ افتوک کے وضوحیا نہ مصنع بچھایا نہ نوافر پڑے نہ کوئی اور طرح کی عبادت کی تو خیر میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے آج اپنا معمول میں نے ترک کر دیا ہوں تو سارا دن بھی اس کے ساتھ میں تھا کوئی خاص عمل نہیں تھا جس طرح محضی بھی گزارتا ہوں اس طرح روزنی بھی گزارتا ہے اگلی رات پھر میں مسلوی نیت سو گیا لیکن وہ پھر اسی طرح ساری رات پسر کر کے سبھو اٹھے اور میں بھی اٹھا تیسرا رات گوا تو پھر ایسے ہی تو جب ناشتے پر بیٹھے تو میں نہیں کہا تھے میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا وارث صاحب سے میں تین دن آپ کے ساتھ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے شوق تھا کہ میں دیکھوں آپ عمل کیا کریں کیونکہ یہ بات میں نے تین دن حضور کی زبان سے سنی جس نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازہ پر دیکھو اور تین دن آپ ہی دکھائی گیتے رہے تو آپ کا تو کوئی عمل نہیں مجھے نظر آیا معمول کی عامل ہیں جو میرے تو وہ مذہب فرمانا لگئے کہ عبداللہ بن عمد میں نے تمہاری وجہ سے اپنا کوئی عمل چھوڑا نہیں کہ تمہاری وجہ سے میں نے معمولات چھوڑ دی وہ میرے یہی عمل ہے جو تم نے دیکھے لیکن میرا ایک عمل ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے اور تم اتنے دن میرے پاس رہے ہو چلو میں تمہیں بتا دیکھ اور وہ عمل یہ ہے کہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے اس میں کسی مومن کا بغز نہیں ایسا مومن کا بغز نہیں ہے یہ کسی مومن کا بغز نہیں ہے اس میں کسی مومن کی نفرت نہیں ہے اس میں مومن کا اہل ایمان کا بیاد کر بھیاد کر رہا ہے تو اس کی جب صفائی ہوگی اس کی جب سترائی ہوگی یہ حسد سے پاک ہوگا حقل سے پاک ہوگا بغض سے پاک ہوگا کینے سے پاک ہوگا نفتوں سے پاک ہوگا تو یہ مسکل آئینہ اس میں پھر جمال یاد نظر آئے گا لیکن اگر یہ دل گندلہ ہو گیا یہ مینا ہو گیا اس کے اوپر گرد جم گیا ہمیان بروشنیاں باہر سے نہیں پوٹتی یہ اندر سے پوٹتی اس کو صاف کرو میرے حضور نے فرما فرما انسان کے جسم میں گوشت کا ایک پکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جائے تو پودا جسم سے ہو جائے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پودا جسم خراب ہو جائے فرما انسان کے جسم میں گوشت کا ایک پکڑا ہے دل کی اصلاح پر بلے بدل کی اسلام ہو گئے دل ٹھیک ہو گیا پودا جسم صحیح ہو گیا دل خراب ہو گیا پودا جسم خراب ہو گیا موسم اچھا تھا دوتھ سوہانی تھی پول مہک رہتے گلیاں چٹک گئے گلچے مہک رہتے اور بادی نسیم بھی چل رہی تھی آپ نے کہا جناب آئے ہیں آپ ہمارے شہر میں آئیے نا یہ ساتھ کتنا خوبصورت چمن ہے دو لمبوں کے لیے سیر کو چلتے ہیں تو میں نے کہا میرا جی نہیں چاہے گا جونکہی حرکت نہیں کریں گے آپ نے مرقل غزہ تیار کیتی ان روہ اکسام کے کھانے رکھے تھے آپ نے کہا جناب آئیے تو ان رکمیں ہمارے ساتھ لے لیجیے میں نے کہا جی نہیں چاہے گا تو جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش میں نہیں آئیں گے فلک پر بہار تھی ستاروں کی کھپشائیں تھیں آپ نے کہا حudہ دیکھئے کیسا منظر نام ہے میں نے کہا جی نہیں چاہے گا جیلی چاہے گا نظم جی اٹھیں گے تو پورے آزائے بطیاں دل کے تابعے ہیں کیا اچھا ہے کہ دل محبوبِ حجازی کے تابعے ہو کیا اچھا ہے کہ آپ کے تابعے ہوتے ہیں یہ دل کی اسلام پر پورے بدن کی سارومی بولے دل بدست آور کے حجی اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل پہتر کعبہ بن گاہی خلید اتغرس دل گزر گاہی چلید اکبر کہا ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے دل کعبوں میں لے رہا یہی حجی اکبر ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے وہ کیسے کہا کہ جو کعبہ ہے وہ حضرت عبراہیم خلید کی گزرگاہ ہے اور دل رب چلید کی گزرگاہ ہے اس کو کعبوں میں لے آؤ اس کو کنٹرول میں کرو بلے شاہ اٹھتی ہوں بڑھنا ہے گیڑا ترمیٹ ہے انہوں پڑھے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کعبے بھی ہاں گلنے مکریجے دلوں نہ مکارے اس کی سفائی کرو اس کو مانجو اس کے اوپر سے محل اتارو اس کے اوپر سے زنگ اتارو اس کو مستن کرو اس کو آئینے کی طرح شفاف کرو پھر دیکھنا کہ اس میں جمال یار بھی دکھائی گیتا جمال قبیب بھی دکھائی گیتا یہ جامعہ جم سے زیادہ روشن ہے یہ کائنات پر صحیح کہتے ہیں صورتی ہے اس کو کہتے ہیں پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ تیار کیا جائے تو سمٹ کے انسان کا دل بند ہے اور دل کو پھیلایا جائے تو پوری کائنات کو دی اسی کو بھاکو نے کہا جائے بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے بنج مہانے کو چودہ طبق دلے سے اندر تبو ونگو تانے کو دل تریاؤ سمدروں ڈوگے دلاتیا جانے تو یہ دل ہے اس کی اسلام پر پورے بدن کی اسلام اور نے یہ کہا گیا اپنے اندر کی سفائی کرو اسلام کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے ہم جب اسلام کے انہیں بیٹھتے ہیں تو اوروں کی اسلام کرتے ہیں ستہ سال بیٹھ کے اس بطن کی اسلام نہیں ہو سکی قوم قوم نہیں بن سکی حجوم نہیں آئیے ہم جس بھی گوشے جس بھی گلیر کچھے میں چلے جائیں جس بھی شعبہ آیات میں چلے جائیں اسلام ہوئی کیوں نہیں اس لیے کہ ہم اسلام کا آغاز باہر سے کرتے ہیں اسلام کا آغاز اندر سے پھولتا ہے یہ دل لٹ گیا تو پھر کیا اسلام ہوگی تو ہم اس سے اشتہ کریں گے رب نے بھی کہا قد افلاحا من تزکا کام یا وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھ رکھی جس نے اندر کے محل کھد چلی ہے جس نے باطن کی زمائی کر ہوئی جس نے اس دل کو ساف کیا اس کو مل مل کے دھویا اس کی اوپر سے زن کو تارا اب دل کا زن کیسے ازنے کا اب یہ تو ہم نے تیہ کر ریا کہ باقی آزا کا نور تو دل کے نور سے اچھا شیطان بھی جب قبضہ جماتا ہے تو وہ دل پہ جماتا ہے اس کا پہلا حملہ دل پہ ہوتا ہے اللہ کے محلوب نے اشارت کروا شیطان جاسم علاقہ پر افنی آدم فائزہ ذکر اللہ فائزہ غفل وصرہ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو باق جاتا ہے اور جب یہ غافل ہوتا ہے تو بس بس اندازی کرتا ہے اس لئے ہمیں کہا گیا جو دم قافل سو دم قافل میں نے وہ شلے پڑھائے کہ کوئی لمحہ بھی یادِ خدا سے قافل نہ گئے ملالی قائم اس پر بحث کی ہے کہ غفلت سبب ہے وصرہ کی یا وصرہ سبب ہے غفلت یعنی وصرہ اندازی شیطان کرتا ہے تو بس غفلت پیدا ہوتی ہے یا غفلت پیدا ہوتی ہے تو اس کو وصرہ سے کاموں کا ملتا ہے اس میں دو دو ایسے کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں اِذَا غَفَلَ وصرہ حدیث کے لفظیں جب بندہ غفل ہوتا ہے تو پھر شیطان مسکتا ہے تو اصل قصور ہمارا ہوتا ہے موقع عام دیتے ہیں وہ ہمارے دہاتوں میں کہتے ہیں جب تک اندر سے اُکے کی آواز آتی رہے نا تو چول دیواز میں پلانتا کہ بابا جانگرہ اُکا چلتا ہے تو جب اُکے کی گرگر ختم ہو جائے تو چول سمجھتا ہے گھر والے سوگیاں وہ چلان لگا کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے یہ اگر گڑ گڑ جاری رہے ذکر کا دیا چلتا رہے تو شیطان کبھی بھی اتنی ہے اس لیے ہمیں ہمارے پوشدوں نے یہی کہا اُٹھ دی بین دی ٹوڑ دی پھر دی ستے آگے جاگ دی نام چھپ دی روتے کھپ دی بے خصورے سراغ دی نام چھپے آن کرب ملتا نام دی کر پوری سام شیشی وچکس نوری جے کر پھر ضرورت پا تو یہ سب کچھ اندر ہی ہے پوری کائنات یہاں اکبال نے کہا تھا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے اتنا چھوٹا سا دل اور اتنی بڑی کائنات تو اکبال نے اس کا جواب بھی دیا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے یہ پوری آنکھ روشن نہیں ہے ہمارے ساری آنکھ میں نور نہیں ہے آنکھ میں دو سیاہ دائریں ہیں وہ بھی سارے نور نہیں ہیں ان سیاہ دائلہ میں دو سیاہ دکھتے ہیں اس میں روشنی ہے اور اتنی روشنی کے آسمان سمولے ہیں تو اس طرح پوری کائنات دل میں سمولے ہیں بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے منجمہ آنے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تبو وانگوں تانے ہو اللہ حکم تو شیطان دل پہ قبضہ جمعتا ہے اور دل کو قابو کر لیتا ہے جب دل کو قابو کر لیتا ہے پھر وہ جو چاہتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب وسوس اندازی کرتا ہے تو محاذِ قلب سے اپنی سنڈ داخل کرتا ہے اور دل میں وسوسِ ارقا کرنے لگ جاتا ہے اس لئے ہمارے صوفیہ نے پہلی توجہ دل پہ دی کہ دل کی پاکیزتی کا سامان کیا جائے دل کی طہارت کا سامان کیا جائے اس کے میں بتارے جائے اس کے زنگ بتارے جائے اس کی صفائی کا احتمام کیا جائے اس کی پاکیزتی کا سامان کیا جائے اب دل کو زنگ لگ گیا تو اترتے اترنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ سویر سے شام تک شام سے سویر تک ہماری زندگی جیسے چاہے رہی ہے زنگ لگ تو ہوگا یہ ہم چلتے آئے ہیں وہاں سے اور یہاں تک پہنچے تو راستے بھی اتنا گر تھا کہ ایک آدمی گھر سے نہا دو کے بھی نکلا ہو تو گر تو غواد سے اٹھ جائے گا اپنی منظر تک پہنچتے ہو تو پھر اس کو روز غسل کرنا پڑے گا تو پھر اس کے محل کو چل بھو گئے گے تو جس طرح ماحول میں آلودگی ہے ماحول کے اندر گرد و غواد ہے اٹھا ہوا ماحول تو آدمی دو چکر وازال کے پاٹ کے آئے تو اس طرح پر غسل غسل کی جو ہے وہ اس کو ماسوس ہوتا ہے کہ میرا بدن اٹھ گیا وہ بات سے غسل کرنا ضروری ہے میرے اوپرہ تاکہ یہ میرا بدن صاف واسطرہ ہو پاکیزہ ہو تو گناہوں کی غلازت اور یہ جو کچھ ماحول کے اندر کلتنیاں مہلی ہوئی ہیں تو کیا دل صاف رہیں گے ایسے تو صاف نہیں رہیں گے اب اس کو بھی غسل دینا ہوگا تو ہر شہ کا زنگ دور کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ بنایا گی یہ لوہے کو زنگ لگ جائے ریگ مال سے صاف کریں کپڑے مہلے ہو جائیں صرف یا صابت سے صاف کریں ہر شہ کے زنگ کے مہل کے اتارنے کے لئے کچھ نہ کچھ ہے اللہ کے محبوب سے پوچھ یہ فرمائے لے کل شہ ان سے قالا ہر شہ کا زنگ کسی نہ کسی شہ سے اترتا ہے بس سے دلوں کا زنگ اللہ کے زکر سے اترتا ہے جب اللہ کا زکر کرو گے تمہارے دل مزکہ ہوں گے تمہارے دل مصفحہ ہوں گے تمہارے بادوں پہ نور آئے گا اور ایک روایت میں آیا کہ اللہ کے زکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے اور ایک روایت میں فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے تمہارے دلوں کا زنگ تو قرآن مجید کی تلاوت اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کیجئے اور روزانہ دو رکھو قرآن مجید کے اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں تو میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں زندگی تبدیل ہو جائے گی روزانہ دو رکھو اور اس کو پھر مفروم و مطالب کے ساتھ اگر آپ پڑھنے کا مزاج بنا رہے ہیں قرآن بود دیتا ہے قرآن روشن دیتا ہے قرآن مجالے دیتا ہے ہم قرآن کو چھوڑ گئے اور یہی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آج ہم کی مصیبتوں میں پنس گئے اقبال نے جب شکوے کی زبان گولی دی تو لہجہ بڑا تلک ہو گیا تھا صفحہ اتحر سے باطل کو مٹایا ہم میں نوے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم میں تیرے قعبے کو جبینوں سے بسایا ہم میں تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم میں پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار کہ پھر سکت رہجہ ہو گئے فتحہ بھی مطمئنچے ہوا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ ہوتا لگیا جواب شکوہ دیکھیں یہی لفظ لفظ یہی ہے صرف سیغہ بدلتا ہے پہلے اقبال کا شکوہ تھا تیرے قعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے نوے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے اب اس کا جواب آتا ہے اللہ حکم صفحہ نہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے قعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے ٹھے تو آب آب تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دے منتظرے پردار ہر کوئی مستے بے زوکے تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت نسمانی ہے تم کو اسلام سے کیا نسمت روحانی ہے وہ معززت زمانے میں مسلمان ہو کر تم خارد ہوئے کو اتار کے لئے تمہارے پستی، زبوحالی، جلت، نقبت، رسوائی اس لیے ہے کہ تم نے قرآن کے نام کو چھوڑے تو دردر کے رسوائی تمہارا مقدر بن گیا آج اس کتاب کو تھام لیں پستیوں سے اٹھا کے رب بلدنیوں پر رکھ دے گا قافر لگتے کہ آئے اس کے وَأَنْتُمْ لَعَلُونَ اِنْ كُلْتُمْ مُومِنِي وَأَنْتُمْ مُومِن بَن کے دکھاؤ عزت و قطاج میں تمہارے سر پہ رہوں بنو تو اسے عزت و قطاج تمہارا ہے وہ تم سے چھیل کے لے گئے ہیں لے گئے تسلیل کے فرزن میرہ سے خطیر کشتِ بدی آدھِ قلیصہ بن گئی خاکِ حجاز وہ تم سے لے کر گئے ہیں مسلمائی کافر ہوا تو میرے ہوروں کو سکر وہ مسلمائی ہوئے ہیں اور تم جب اپنے اصلاف کو چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا اگر قرآن رکھا بھی ہے تو اقبال نے کتنی سلسل تنقید یہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نہ دیں وَبَدْتِ صُوفی وَبُلَّحَسِیْرِ حَيَاةَ حِقْمَتِ قُرْآنِ نَبِیرِ بَعَا يَشْتُرَا قَارِ جُزِيْنِيزِ کیا زیاسینِ اُو آسان بھئی اقبال کہتا ہے تو جاہن سوفی برقامل بلہ کے ایسے بندے میں بنسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی معاف کیجئے پیر نے قرآن سے نہیں چھوڑا دات سے چھوڑا ہے اس نے تو فناف اللہ فناف مشت نے فناف رسول تک پہنچانا تھا اور پھر فناف اللہ کے مدد تک پہنچانا تھا وہ خود بیلیر بن گیا اس نے آگے جانا ہی نہیں دیا اور مولوی نے بھی قرآن نہیں بتایا اس نے بھی لوگوں کو الجھا کر کے رکھ دیا اللہ اکبر میں سب کی بات نہیں کر رہا اپنے بھی خفا بچ سے ہیں بیگانے بھی ناکش کہ میں زہرِ حلابن کو کبھی کہہ نہ سکا کن بات وہی کہتا سمجھتا مجھ سے حق جو نئے تحزیر کا فرصہ تھا بَبَندِِ سُوفِي وَمُلَّا عَسِیرِ سوفی وَمُلَّا عَسِیرِ تیرے سے زیادتی کیا ہے تجھے اپنی خاشات کا عصیر کر رہی ہے تو قرآن سے زندگی تلاش نہیں کیا ہاں تیرہ قرآن سے تعلق ضرور ہے وہ کیا بَعَاجَاتَشْتُ وَعَقَارِ جُزِنِ نے قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا کام جب تیرے بوڑے کی روح اٹک رہی تو سورہ یاسی لے کر اب گر طلاوت اس کی اور اس کی روح آسانی سے نکلے اکوال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن مجھے افسوس دے رہے تھے کہ تُو نے قرآن سے بھی برنا ہی سکھا تاش قرآن سے جینا سکھا اس کا حرف حرف زندگی بخش ہے لفظ لفظ حیات آفی یہ تو ملتا قوموں کو زندگی دیتا ہے اور تُم نے اس کتاب سے اپنے تعلق کو کمزور کر دیا اور آج گلی گلی تو سوائی تیرا مکر یہ وقت بھی ہم نے دیکھتا تھا یہ گھڑیاں بھی ہم نے دیکھتا تھیں چھپن ستاون اسلامی بولکوں ہوں اور ہماری بیٹیاں غیروں کے دردے بیت المقدس کو یہودیوں کا مرکز بنایا جانے کی ساتھش نہیں جاری اور ہم چھپن ستاون اسلامی بولکوں ہوں خیس ہے یہ وقت بھی آنا تھا یہ لمجے بھی آنے تھے یہ گھڑیاں بھی آئیں تھے آج کشمیر کی بیٹیاں چیخ چیخ کے پوگا لیں اور ہم کی مدد کو نہ بہن سکیں آج فلسطین کے اندر معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم اور جبر کی انوکشی داستانے رکھن کی جائیں اور ہم کی مدد کو نہ بہن سکیں کوئی آنکھیں وارش شاہ آج گبرہ بچوں بول آج کتابِ عشق دا کوئی اگلا برکہ بول ایک روئی سی تیم پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بین آج لکھا دیاں دیس تری دیاں وارش شاہ کے لکھیں آج دین نبی دعبان یتیمہ کر کر تکے کھا لے کتوں لبا ہوں پر بہادر جڑا رو دے نوں گر آج ہم کہاں کھڑے ہیں ہم صرف تین سو تیران تھے ہیں آج تو ایک گرب چالیس کروڑ ہیں اس وقت صرف تین سو تیران تھے ہیں اور مارک تھاک سوانے پہت واہب بن ممید کو ابو جہل نے کہا جا دیکھ کیا مسلمانوں کی تعداد کی یہ بدر کی کہانی ہے وہ واپس آکے رپورٹ دیتا ہے خوب بادیاں اور ٹیلے دیکھایا پیچھے کمک کوئی نہیں جو ہیں ان کو تین اونٹ کھا سکے گئے یعنی تین سو سے اوپر دیچھے ہیں ان کے پاس تلوارے بھی سلامت نہیں ہیں اللہم کہتے دو گوڑے تھے چیز جلے تھی آٹھ تلوارے تھے اور وہ تلوارے بھی کسی کا دستہ ٹھوڑا تھا کسی کی نوک کی کہا کہ بس اتنی تعداد ہے سوراں اس نے آواز دی سنا دیتے قریش کو اپنے خیمے بھولا کے کہا رپورٹ سنو اومیر بن باہب کیا بول رہا ہے صبح رڑائی کے نوبت نہیں آنی رسیاں پہ ٹھیک کرو صبح انہیں پکڑ دے جائیں گے اور چکڑ دے جائیں گے اوٹوں سے مانیں گے اور حرم میں جا کے دیوالوں سے مان کر کے دنیا کو نئے دین کا تماشا دکھایا کریں اومیر اب تک خاموش بیٹھا تھا ابو جہل کی رہونت پر ہی باتیں سنی تو اس نے کہا میرے کوئی رپورٹ تو سنو واقعی تعداد اتنی ہے جتنی میں بتائی ہے بھوکے بھی ہیں پیٹ بھی چپکے ہوئے ہیں لباس بھی ان کے پھٹے ہوئے ولیکن غیبو یا ماشارہ قریش ان منایا تحمل ملایا اے قریش کے سرداروں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا یسرت کی اونٹھنیاں اپنی پشتوں پر نری موتیں اٹھا رہی ہیں وہ زخمی ساپوں کی طرح پیچھ و تاک کھا رہی ہیں اور کالب میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑنی جاتا ہے تم کہتے ہو رسیاں پر ٹھیک کرو میرا مشکلہ یہ ہے رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ ایسی قوم سے لڑنا تمہارے بس کا لوگ نے جو بندے کے بھی آئیے کیا ملے گا اور اگلے دن اور اگلے دن عظیمت کی جو ادوکی داستان اہل ایمان نے رقم کی تھی میرے رب نے اس دن کو یومیں فرقان کیا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں ہم دیکھیں جب نہ کہتا ہم علاہی میرا آخواد دے حکم ہوتا ہے اپنا نامائے آمان ہم اپنے آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں اپنے رویے دیکھیں اپنا طرز زندگی دیکھیں اپنا اندازہ حیال دیکھیں گھر کی آگ بجی تو کچھ سامان بچا تھا چلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بچھانے آئے تھا یہ ہمارے اخلاقی آگ کا رنگ ہے یہ ہمارا طرز زندگی ہے یہ ہمارا اندازہ معاشرہ پہ میاں اپنے اندر آئیں اپنے اندر اتریں اور اپنے من کی صفائی اور اپنے باطن کی صفائی کا سامان کریں یہ ادر صاف ہو گیا یہ ادر صفہ ہو گیا پہلے اپنی ذات کی میں ساتھ کروں پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد فرمایا پھر تمہارے اہلی خانہ جو ہیں ان کو بچاؤ میرے حضور نے بھی جب تملیغ کا آغاز کیا تو پہلے حضرت خلیجہ تو ان کو بلا سے تملیغ کا آغاز کیا سید نجل منتظام سے تملیغ کا آغاز کیا پھر بڑے دوستوں میں آئے سید نام صدیقہ پر سے آغاز کیا پھر حکم ہوا وانزر اشیرت اقل اقربی آپ کے جو قریبی قریبی رشتہ دار ہیں ان سے بات کیجئے ان کو تبلیغ کیجئے پھر اس کے بعد صفہ پہ آئے اور لوگوں کو بلائے اور پھر دنیا کے کونے کونے تک بیغام پہنچائے ہم لوگوں سے تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور مواجرے کو سوادنا چاہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسی مشنہ ماضی میں کبھی ہوئی ہے اور ایسی مشنہ آج کاملہ ہو سکتی ہے میں اپنی ذات اصلاح کروں اللہ اکبر میں اپنے اندر کو سوادوں میں اپنے مند میں چھانک رکھے دیکھوں میں اپنے باطن کو سوادوں میں سبر گیا تبلیغ نہ بھی کروں میں گری سے گزروں اور مجھے دیکھ کر کے لوگ اپنی ذمتیں درست کریں ہر شخص اپنے آپ کو ساتھ کرے اپنے اندر کی پاکی ذکرہ سامن کرے قَدْ أَفْلَهَا مَنْ تَذَكَّا کامیہ وہ ہوا جس نے اپنے مند کو ستھا دیا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَسُوْلَّهِ اور پھر اللہ کے نام کا وظیفہ پڑا رب کے نام کی تسبی بولی اس کے نام کی پکار کی اس کا ذکر کیا ذکر کیا رہا ہے حقیقت تو ذکرِ رَفُلْ رَفْلَ رَفْلَت کا ظائر ہو جانا کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو جب بنتا اس سے غافل ہو کہ میں مخلوق ہوں اور میرا کوئی خالق ہے میں مرگوب ہوں اور میرا کوئی دب ہے میں کسی کا دست نگر ہوں میں خاشاں اور آنزوں کا بندہ نہیں ہوں مجھے جس نے پیدا کیا ہے اس کا مقصد تخلیق ہے مجھے پیدا کرنے کا کوئی متعا تھا اَيَمْ سَبُ الْإِنسَانُ مَنْ يُطْلَقَ سُوْرَا انسان کیا بماد کرتا اسے صدا چھوڑ دیا جائے گا صدا عربی میں ایسے اون کو کہتے ہیں جس کی مہار اس کی گردن پر ڈالتی جائے گا اور اس کا آقا اس کا جو ہے مالک اسے چھوڑ دے اس اون کو جس کو ہم کہتے ہیں شُطْرِ بے مہار اس کو عربی میں صدا کہتے ہیں تو حضرت اِنسان بھی یہ سمجھ بیٹھتا ہے میں بھی شُطْرِ مہار بے مہار ہوں جس طرح چاہوں جو چاہوں کروں میاں ایک اون تو شُطْرِ بے مہار ہو سکتا ہے تو شُطْرِ بے مہار نہیں تیری بات کسی کے ہاتھ میں ہے تو زندگی کسی کے حکام کے مطابق گزارے گا تو اپنی خواشات کو کسی کے قدموں میں بربان کرے گا اپنی آزوموں کو کسی کے راگر میں چھاور کرے گا تیری زندگی کسی کی مرمون مدت ہے اور اپنی زندگی کو اس کے نام لگا دے پھر دیکھ زندگی گزارنے کا لطف آتا ہے کہ نہیں آتا زندگی گزارنے کا سرود آتا ہے کہ نہیں آتا اس کے نام کو تھامنے اس کے ذکر کے وظیفے پڑھا کر اس کے تذکروں کی خوشبوں سے مشامہ ہستی جو ہے وہ موطر کا جب اس کا نام لے گا آج تو گیتا ہے ٹینشن بہت ہے آج تو گیتا ہے مسائل پڑے ہیں گھٹن ہے بیچینی ہے استراب ہے اس کا نام تو لے کے لے یہ ساری گھٹن بھول ہو جائے گا یہ سارا استراب بھول ہو جائے گا بلکہ اندر ہوتی مشت مچایا ہتے جاں پھلنا تھے آئی جب اس کا نام تو لے کیسے مشت پھیلتی ہے اندر کیسے رو میں نور اترتا ہے کیسے باطن میں صویرے ہوتے ہیں بات یہاں آئی کہ رب کے حضور سجدہ لیسی کا بیزار جائے بندے کی بندگی قائم ہی تب ہوتی ہے عبدیل کا نور ہی تب ملتا ہے حقیقی انسان ہے وہ جو رب کے حضور سجدہ کرنے کا بیزار جائے جو اکڑ کے چلتا ہے جو سینہ تانک کے چلتا ہے سرکش ہے وہ تمرد ہے وہ اللہ جللہ شاکل کا بندہ نہیں ہے وہ بندگی کے دائے سے نکل کے آوازی کے راستے پر وہ کمال نہیں اس کا وہ روچ نہیں ہے اس کا وہ سرکشی ہے اگر اللہ نے مہرد دی تو اس کی حکمت بالک آئے ہیں دیکھئے سب سے پہلے جرم بھی یہ نہیں ہوا تکبر کا یقاری سجدہ کیا رب نے کہا میرے شہدار کو سجدہ کر اس نے کہا میں نہیں کریں اچھا کہا کہ جب میں نے تو کہو کن دیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے باقیدہ دلیل کرے گا خلقتا نہیں میں نارف خلقتا ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے بٹی سے پیدا کیا آگ افضل ہے اور بٹی مفضول ہے افضل مفضول کے سامنے کیوں چھوکے باقیدہ دلیل اس نے دیا کہا آنا خیر امیت ہو میں مکتا ہوں اللہ چاہتا تو اس کے دلائن کے بخیوں دھڑکے رکھ لیتا لیکن اللہ نے کہا بس دلائن سے دلائن سے دکھر دیا اس نے کہا مولت آجا قیامت تو اساتھ جو ملے گا اس کو بھی شامل کر دینا ہے لیکن ایک وقت آنے والا ہے اس وقت میں یہ ساری چیزیں تشترس بام ہو جائیں تو یہ عزازین میں تکبر کر گئے سب سے پہلا جو رہا ہے اور حضرت انسان بھی جب تکبر کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کی ساری نطافتیں لکھ جاتی ایک بزرگتے ساری زندگی انہوں نے اپنی زبان پر لفظ میں بھی آنے دیا وہ کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بھیڑا کر دیا اس نے کہا آنا خیر میں بھیڑا تو وہ میں کا لفظ ہی بولتے تھے وہ کہتے ہیں یہ لفظ ہی تو بولے جس نے شیطان کو دربات کر دیا اس مقموم کو ادا کرنا بھی ہوتا تو باہتنا سے دکھر آنے اچھا بندے بڑے چیز ہوتے ہیں کسی نے سنا کہا لو ان کی زبان پر میں کا لفظ کیوں نہیں آتا میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پر میں کا لفظ آئے گیا چلا گیا حضرت بیٹھے تھے لوگ بھی موجود تھے حضرت پر ایک بات پوچھنے آیا جی پوچھئے کہا شیطان کو کس چیز نے براباد کیا ہے آپ تو بولیں کہ میں نہیں حضرت بھی بڑے سمجھ دارتے اس کی دیت کا کوٹ سمجھ گئے کہا جماعت کھڑی ہونے والی ہے نماز پڑھ لی پہ اس پہ بات ہو جماعت پیرا آئی سلام پیرا تو خود ہی وہ خاتم ہوئے کسی نے پوچھا تھا شیطان کو کس چیز نے براباد کیا جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا چٹ کھڑا ہو گیا میں نے کہا اسی چیز میں اس کا بات ہو تو یہ اندر سے جو میں اٹھتی ہے یہ خواہش اٹھتی ہے دنیا اس سے ایک تو ہمارے لڑائی ہیں شیطانیت میں اور انسانیت میں یہی تو فرق ہے یہی تو اتنے فاصل ہے جس شاہ پہ پھر ہوتا ہے جس پہ نہیں ہوتا ان دونوں شاہوں میں فرق ہوتا ہے پھاندار شاہ چکی ہوئی ہوتی ہے اور جس پہ پھن ہوتا وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے طبیعتوں میں اس پیدا کروں طبیعتوں میں ان کے ساری پیدا کروں یہ رب کی رضا ہے اللہ کہا اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہاں کبریاں ہو گئے بھائی فرماتا ہے کبریاں میری چادر ہے جو مجھ سے میری چادر چھین نہ چاہے گا جرنم کی آگ میں چلاؤں وہ قولہ نہیں کرتا جو کوئی تکبر کرے متکبر اس کی شان ہے اسی کی شان ہے قیامت کے لئے اللہ جب اسرائیل کو سور ٹھونکنے کا کہے گا وہ لوگ آغوشی موت میں چلے جائیں گے پھر اسرائیل بھی آغوشی موت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ سوکر جو خطاب کرے گا وہ یہی ہے بہین الملوک بادشاہ کہاں ہے کوئی نہیں بولے اللہ تعالیٰ عن الملک میں بادشاہ پھر فرمائے گا این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں کوئی ساتھ نہیں اٹھا سکے گا نمرود آمان قارون شدید شدار کہاں ہوں گے اللہ فرمائے گا تکبر مجی کو زیبہ ہے یہ اس کی شان ہے اس کی شان اسی کو زیبہ ہے ہم عاجز ہیں ہم منکسر بزار اللہ اکبر نحات شاہ کے پرمیو سر بر زمین شاہ جو میوے سے بری ہوتی ہے وہ سر زمین کرنے کے لیے ہمیں جھکنے کے لیے کہا گیا ہمیں آجلی کا سبب دیا گیا آجلی کا درس دیا گیا ایک صالح معاشر تشکیل دیں اور اس میں نماز کو اہم کردہ حاصل ہے کہ جو اللہ کا حصول جھکتا دی ہے اور پھر میں کہتا ہوں یہ جھکنے میں جو سب سے مرتبہ اجزت کا ہے وہ سجدہ ہے اب سوا بایت تذبن بھی سب سے زیادہ جو جھکاؤ ہے سب سے زیادہ آجلی اب اس سجدے میں ہیں چونکہ انسان کی اشرف آزاد سر میں دیکھنے قوت آن کے سر میں بولنے قوت زبان سر میں سوننے قوت ناک سر میں چکنے کی قوت زبان سر میں سننے قوت کان سر میں سوچنے قوت دماغ سر میں سب کچھ سر میں اور سر مالک کے دات پر بشانی بھی رکڑ رہا ہے ناک بھی رکھا ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی ذلت کا اور عجز کا ملتبہ نہیں ہو سکتا یہ ہے اس پہلے اور زبان سے کہا گیا سبحانہ ربی مالک موٹ سے آجل کوئی نہیں تیرے سے حالہ کوئی اگر اس نے حقیقی معنی میں سجدہ گر لیا ہے تو پھر مسجد سے باہر نکل کے چھاتی تانک چل نہیں سکتا اگر اس نے سجدے کا دور پا لیا ہے اس میں تقبل پنٹ نہیں سکتا اس نے تو دگر کے نام کہا تھا سبحان ربی مالک دیکھ مجھ سے آجل کوئی نہیں تجھ سے آلہ کوئی نہیں لیکن اگر اگر اس نے نماز میں پڑی ہے اور پھر باہر جا کے اکر اکر کے چل رہے تو جسا لوگ مسجد میں ٹھوپیاں پہن کے باپسی پہ ٹھوپی چھوڑ کے چلے جاتے نماز میں چھوڑ گیا نماز میں مسجد میں چھوڑ گیا خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز سے یا گا دیں ان کی نماز انہیں کیا سبب دیتی ہے کیا نستہ دیتی ہے نماز ایشاہ میں اللہ سے اہد کیا یہ دعایت انہوں سے اہد ہے نا اس میں کیا کہا وَنَخْلَعُو وَنَتْرُكُو مَنْيَفْجُرُك مالک جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا میرے آپ سے کوئی تانت میں ہوگا میں تیرے سہت کرتا ہوں وَنَخْلَعُو وَنَتْرُكُو ترک کرتا ہوں سے میرے آپ سے کوئی نماز نہیں ہوگا کس کو مَنْيَفْجُرُو جو فاجد ہوگا جو فاسق ہوگا تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا مسجد کیسیوڈیو پر جوٹے پہنرات آگیا آگے دس نمبر کا مَنْدَمَاشِ قُزَاد جو پہ سلوٹ کیا مِنَدْر کیا کہے نماز سے ہی آگا نہیں ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّتَ الَّذِينَهُمْ عَنْصَلَاتِهِ سَعَوْو وہ اپنی نمازوں کے فلسفے سے آتا ہے یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں ان کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے دیکھئے ان پھلوں کو دیکھنے کے تو کیا کہیں گے سبحانہ لیکن بہار کو دیکھیں گے مِنَدْر کی کہ بہار کو دیکھیں گے اور بہار کو دیکھیں سمانگر کو دیکھیں اللہ 집에 کیوں اس لیے کہ جب پھول کو دیکھا اس کی لطافت دیکھی رنگوں کا جہاں آباد دیکھا اس میں مہب اور خشتب اور لطافت دیکھی تو دل خود لے رکھا کتنا خوبصورت ہے کہا بول سبحان اللہ یہ کیا نظام پاک ہے تری نظر کہیں اُلج کے نرے رہے اور جب پہاڑ کو دیکھا اس کی حیبت دل میں بیٹھنے کی اتنا بڑا کہا بول اللہ اُلقا ہے یہ کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑھا ہے تو ہم لفظ بولتے ہیں ان لفظوں کے پیچے فلس بڑھے اب پیشانی سندے میں رکھی ہے لاکھ میں رگنی جا رہی ہے اور پیشانی میں رگنی جا رہی ہے اور زبان سے کیا کہا ہے سبحان ربی اللہ اپنا عمل یہ ہے اجلس کا حصہ نیچے درجہ کلنی اگر کہا سبحان ربی اللہ تو اگر سجدے کی روپ آگیا ہے تو کبھی ایک سجدہ کرنے کے بعد بھی پھر اکڑ کے چل نہیں زکتا اس لئے اس نے سجدے کے نور کو پا قد افراہ من تزکا وزکر اس مرفی فسولا بل دوسرون حیات الدنیا وَلْآخِرَتُ وَخِیْرُ وَقَادُكَ کہا تم جیتی دنیا کے پیچھے چلو گے یہ انسانی کمزوری کو بیان کیا یہ دنیا کے سودے نرد دینا شیطان کہتا ہے آپ چھوڑیں کرو آپ مال ملے گا آپ بدکاری کرو آپ لذت ملے گی آپ ڈاکت ہو آپ دولت ہاں آئے لیکن آخرت کے معاملے ہوتا ہوجبت بالجنت و بالمکارے وہ ہوجبت بالنار بشاہتا ہے جہنم کا راستہ شاہبتوں سے مزین ہے اور جنت کا راستہ مشکلوں سے جو ہے وہ اڈاک ہوگا ہے لیکن جو سمجھتا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے انجام بکھے یہ شاہبات سے مزین راستہ ہے لیکن آگے میں ہڑکتی نہیں آگا تو اس لیے یہ دنیا کہہ جاتے ہیں جہت آ جاتا ہے یہ جہاں بیٹھا اس جہاں کو بیٹھا کر آ جاتا ہے دنیا بھلو اس کو بیٹھا خواب بکا گیا ہے تو کہا دنیا کے مقابلے میں آخرت وہ اگر رکھی ہے تو دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہی نہیں ہے یہ ساری زندگی کتنی ہے چلو آپ دیکھ رہی ہے سارے زندگی کے ساٹھ سار 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 یہ زندگی ہے وہ سار سار جی ہے اگر سو سار زندگی ہے وہ کسی نے ڈالی پائی ہے تو آٹھ گھنٹے روز کار میں سوتا ہے چوبیس گھنٹوں میں تو پھر تیسرا ہیسا تو یہ گیا باقی سار سٹھ سار رہ گئی اس میں بچپن کے پانچ چھ سار سار لکھا لیجئے اسی طرح کچھ واشروف میں گزارتا ہے صبح و شام وقت کچھ دکھوں میں ٹینچنوں میں مسیمتوں میں میرے ایک دوست نے کہا اگر پجاس ساٹھ سال زندگی ہے تو سولہ سال جو ہے وہ بنتی ہے ٹوٹل چلو سو سال کی آب سے زیادہ لکھا لیجئے تیس پینتیس سال زندگی کے ٹوٹل زندگی ہے وہ بھی ایک اچھی گزر گئی ہے ورنہ ساری زندگی کئیوں کی ایسی گزرتی ہے عمر کاٹی ہے جبرہ وہ سلسل کی طرح جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد کہیوں کی سال زندگی درواز ہے چلو تخت پہ بیٹھے بھی گزر گئی ساٹھ سال ستہ سال سو سالے لکھا لیجئے یہ سالی زندگی ہے اور آخرت کا ایک دن قرآن بتاتا ہے پچاس ہزار سال کا ہوگا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا یہ سالی زندگی پچاس سال کی ساٹھ سال کی اور آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا مقابلہ کیا ہے اور یہ صرف ایک دن اس کے بعد موت کو مینڈے کی شکل ملا کے زبا کر دیا جائے اور ناخرط مونے والی زندگی شروع ہو جائے اس سے بڑا احمق کون سا ہے جو اس دنیا کی زندگی کو آخر کی زندگی کے مقابلے میں رکھتا کرے اور وہ آخر پر بات کرے باقی رہی بات دنیا خیر محبقہ اب خیر کی تشریف جو فرمام الرازی نے یہاں لکھا ہے آخرت کی ٹھیک لیاں بھی پاس ہوں اور دنیا کے ہیرے بھی پاس ہوں وہ ٹھیک لیاں پھر بھی قیمتی ہیں تائمی اور یہ آگس اور دوسری بات کہ آخرت اور دنیا کا کوئی جوڑی سن لی لیے اللہ کے محبوب نے جنت کی پراپرٹی ویلیو بیرد فرمائی ہر جگہ کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے آپ کے شہر سے کوئی چار دس کلو میٹر دور کسی دیہار کے اندر پانچ اکڑ فروخت کر کے یہاں آپ کا کوئی مرکزی چوب جو ہے وہاں اگر خریدے ہو ہو سکتا ہے ایک کنار آئیں وہاں پانچ اکڑ ہو گا یہاں ایک کنار اور یہاں کا ایک کنار اگر فروخت کریں تو گھنٹہ گر کے پاس ہو سکتا ہے دو بس لئے کے دکانے ملیں تو فرق جگہ جگہ کا اور سب سے زیادہ کنٹی ریٹ جو ہے سب سے زیادہ کنٹی جگہ کہتے ہیں حرم کے آس پاس ہو سکتا ہے وہ بیچے تو وہاں دو فٹ جگہ ملیں اب جنت کا پرپرٹی ریٹ آتا کے رسول بیان کرو سنیے حضور نے کیا فرمایا جس کو جنت میں ایک اصا رکھنے کی جگہ جگہ ایک کوڑا رکھنے ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ صرف پھیلا ہوا یہ چاہاں مالیات یہ داروں کے پاس جو کچھ ہے سمندر کی طہوں میں جو ہوتی ہیں پہاڑوں کی کوک میں جو سرمائے ہیں اور مادیات ہیں سہراؤں کے داروں میں جو کچھ ہے لوگوں کے پاس جو ذاتی مسائل ساری ایک پردے میں رکھ دی ایک اور ایک پردے میں جگہ جنت میں جو ایک گھنٹے دی جگہ ہے اس کو رکھ کیا جائے میرے حضور فرماتے ہیں پھر بھی کیمت کیا قیمت ہے اور اب جنت میں سب سے کم پرپر ڈکس کی ہوگی ظاہر ہے جو سب سے آخر میں جنت میں آخر اور وہ حدیث میں آتا ہے میرے حضور فرماتے میں اس کا نام بھی چانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جنت جنت جنم کے رگڑے سائسہ کے دکھ سائسہ کے عذاب سائسہ کے جنم سے نکالے جائے جب جنم سے نکالے جائے گا تو اللہ تعالی شاہر محوط سے بلائے گا مخارش یہ روایت ہے اللہ فرمائے کہ میرے بندے بجان بتا دکھ کیا چاہیے تو ضائد جس جہنم کے رگڑے سائے ہو گئے سب سے آخر میں نکال آگ اس نے تھوڑے جرم بن گئے لیکن پھر بھی بڑی حسنت رہے گئے وہ غالب نبات نظار خواہش ناسی خواہش پہ دب بہت نکلے بہت نکلے مالک یہ یہ مجھے اطال کہتے اللہ کہ اللہ کا مات من دیتا جو جو سری تمن جا میں دو سب پھر سب پھر شکریہ ہوگی اب جا جنت میں چلا گئے اللہ حکر اب جنت پہ اس کی دعا تو یہ سایہ تیوال جنت میں بھی جگہ مل جائے تو بھی مل جائے جنت سنکل کے آئے چلو جنت کی اندر پھر چلا جاؤ تو کو ڈیوڑھ مل جائے تو کافی ہے لیکن اس کو نہ فرمائے گا جا جنت میں چلا جائے اور اس دنیا سے دس گنا ہے جگہ ترین اس دنیا سے دس گنا تو اس کو حیرت کچھت کا لگے گا وہ کہے گا اتاس ہو وعنت الملک میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مزاق کرتا ہے اس کو حیرت ہوگی میں پھاڑا میں جہنم کے دھکے آگے آنے مالا اور مجھے دنیا سے دس گنا جگہ ملے گی تو وہ کہے گا اتاس ہو وعنت الملک میرے رب تو رب ہو کے بادشاہ ہوگی مجھ سے مزاق کرتا ہے حضور اتنا مسکر آئے اس حنیس کو بیان کرتے کہ صحابہ نے حضور کی دانے دے گی اس بندے کو یقین نہیں آئے گا کہ مجھے اتنا کچھ لیا جائے گا میں تو ایک ہمسائے کا دباتے ہوئے دیوار رکھتے ہوئے سب کچھ برباد مزاق اللہ بھمائے بہن نہیں جان کر لی تو جو جنت میں جائے گا تو سب اتنی جگہ اس کے پاس ہوگی یہ کس کی پرپرٹی ہے یہ کس کی پرپرٹی ہے جو سب سے آخر میں ہماری پنجابی میں کہتا ہے پھڑ جو سب سے آخر میں جائے گا یہ اس کی پرپرٹی ہے تاتہ گنجبکشلی عزیویری کی جاگینوں کا عالم کیا ہوگا اب افرید کجے شکر کی جاگین کا عالم کیا ہوگا یہ اس کی جاگین ہے جو سب سے آخر میں جنگ میں جاتا کتنا میوکوف ہے جو آخرت کو دنیا تلیے برباد کرتے بل توسرون حیات دنیا و آخرت خیر بابطا اِنَّا اَذَان فِي صُحَفِ نَقُلَ کہ یہ صرف ہم قرآن میں ہی بیان نہیں کر رہے جو پچھلی کتاب نبیوں کے اُتری ہم نے خون میں بھی یہ سب کچھ میان کی رہے صُحَفِ عِبْرَحِيم و موسیٰ حضرت عِبْرَحِيم پر جو صحیف نازل ہوئے حضرت موسیٰ یہ سب کچھ ہم نے وہاں بھی لکھا ہوا ہے اب تمہاری دنیا ہے کہ تم کس دنیا کو اختیار کرتے ہو یہ دنیا بھی عیش کیجئے لیکن وہ برحاد نہ ہونے تو اب تمہاری ترجیح وہ دنیا ہو یہ دنیا ترجیح نہیں ہے جہاں جتنا لینا ہے اتنا گزار رہ ہو میں دنیا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں پانچ دھڑکے رہ 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 ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں آپ یہاں کوئی مکان کیوں نہیں خرید لیتے دو کنائے پھر تو مجھے ہس کے کہتے ہیں یہاں ہم نے کون سا مستقل لینا ہے ہمارا مکان پاکستان میں بہت بڑا ہے کیونکہ ہم یہاں سے کما کے وہاں ویجر انویسپنٹ وہاں کے لیے کرنا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں یہی تو میں سمجھانے نہیں کہ جہاں اتنا رہنا ہو وہاں اتنا ٹھکانہ دیا جاتا ہے وہاں اتنی تیاری کی جاتی ہے تو جہاں جتنا دنیا پر رہنا ہے اتنا سمان دنیا پر کرو اور جتنا آخرت پر رہنا ہے اتنا وقت آخرت کے لیے ایسا نہ ہو کہ جہاں رہنا ہی نہیں ہے وہاں ساری دنیا آج وہ اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں یا ایوہل انسان ماں کر رہ کا بے رب پہ کری ہو وہ کہتا ہے بھٹکے ہو انسان بھول گیا ہے تو گھر کا رستہ بھول گیا آنا تو کہاں تھا بھٹک میلہ دیکھنے آئے تا میلے میں ہو گیا تو گھر کا رستہ ہی بھول گیا ہے تو کہا آج آپ بھی آئے آج آج پڑھائی کری تو ماں کر دے گا وہ یہ دیکھے گا کہ ماضی میں کتنے بنان کی اللہ اکبر آنا بدونے ہے پھر جو کفر میں موں چھپا چھپا کے آس آج اچھا نہیں ہے کہ خود کلے موں آج پھر کیوں لوگ مجھے اٹھا کے لے آئیں گے اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آج آج دروازے پر دیکھے اوزر دار نے کی ساری دنیا کے اکبر اور میرا دھر چھوڑ کے جانے آج پھنٹ کے تیار بڑا اکریم بھلا یوں بھی آماس کی جاتی یوں بھی پکارے رہت رہت ہے وہ کبھی آپ میں دیکھا ہوگا کوئی نالائک بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ تو شاید کسی ہوتر میں برطن مانچ بیٹ کی آگ ہو جا رہا ہوتا ہے لیکن ماں کی حیل سے نیچے ضرمانی آت باپ کو قرار نہیں آت اس کے دوستوں کو پوچھتا کرتا ہے وہ نگمہ میں تو نہیں بتا کے گیا رشتے راہوں کو فون کرتا کرتا ہے کوئی یہاں تو نہیں آیا اخبار میں اشتہال چکتے ہیں ٹیلیویجن پہ اشتہال آتے اس نام کا بچہ اتنی عمر کٹ کٹ ایسا وضا کٹ ایسی اٹھنے بیٹنے کا سٹائل یہ لباس ایسا اتنے روز گرس سکروم ہے گر کسی کو میرے اس نمبر پہ اطلاع کرتے اتنا نام رہے نوٹ اگر خود پڑھ رہا ہو تو باپس آجے کچھ نہیں کہا جب بھی کبھی میں ایسا اشتہال پڑھتا میری رضل اس آیت پہ آجا رب نے کہہ رحمت 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 بازار میں ایک فقیر کھڑا تھا رو رہا کسی نے گزرتے ہوئے رکھ کہا بابا کسی نے مارا رہے تنگ کیا رہے کہانے کوئی ایسی بات یہ تو کیون ہو رہے کہا رویہ نے بنا کیا مطلب کہا بازار سے گزرا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا اور ان کے آمان دیکھے کہ میرے دل میں ترس جانا تو میں نے سوچا رب سے بات کی جائے تو میں نے یہ سوچا ان بندوں کی رب کی صلح کروا رہے تو میں نے پھر اس سے بات کی آگے آگے لے آئے ان کو میرے دل پہ کانسو سے محب کر دو میں بڑا خوش ہوا اور میں نے ان سے کہا آؤ نا اس کے دل پہ تو یہ اُٹھا میرا مزار پڑا مجھ ان کے رمیہ سے رونا ہے خیر اگلے دن وہی بابا قبر استان میں رو رہا تو وہی شخص گزرا تو سوار ہی رو کے پھر چلا گیا کہا بابا بازاروں میں بھی رو رو تا ہے قبر استان میں بھی رو تا ہے کیا ماجرہ تو کہا کہ میرا ماجرہ کل والے یہ کہا کل بازار سے گزرا ان کو دیکھا میرا خیال رو رو بندوں کے رب کی صلاح کروا دو پھر میں اس سے بات کی وہ تو مان گیا تھا وہ ہی نہیں مان تے آج ماجرہ سو کی در آگیا میرا خیال ہے ان کی رب سے صلاح کروا دو کہا پھر خوش نام کا جل گیا جب کھیل بس آمی تو پھر قیامت کے دن تو لوگ قرآن بتاتے نہ ہاتھ پاٹیں گے کیا فائد ہو آج اگر ہم اس راب پہ آجیں آج سا بھی نہیں کل راب نہیں ان لوگ کا دکھڑے ٹکڑے جو راستے کھل جاتے کر بیٹھ بینڈے بھوکنے تھے آج اگر ہم توبہ کی دہلیز پہ آجائیں اس کی رحمت آمدر ہمیں معاف کرنے کے لئے لیکن کفلت کے پردے چڑھ گئے اور ہمارے مند کے اوپر اس قدر کلاس نے آگئی کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے یہ جہاں مٹھا اگلا کی راہ پہ گزار دینے کا عظم کریں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمت وں میرا اعلان کیا گیا جماعت کا لیکن میں مسافر ہوں